جلے میں بیٹیاں اب مجبوط بنیں تاکہ کوئی منچلا اس کے ساتھ نہ تو چھیڑ کھانی کرسکے اور نہ ہی انہیں پریشان کرسکے سکول میں ایسا محول ملے کہ کوئی ایسا کرے تو اسے سبق بھی سکھائے جا سکے اب بیٹیوں کو سرکشہ خود بیٹیاں ہی کریں گی سکول میں سرکشہ اور سرنکشن محول بنائیں گے راج کے انٹر کالج میں ایک بیٹی کو پاور انجل کے روپ میں چھنا جائے گا جو پورے کلاس کے لڑکیوں کی سمسیاں کو جانیں گی اور اس کا سمدھان کریں گی جس کے سمبند میں ایڈی راج کے کنیا انچر کالج گریہ ویجیان کی پروقتہ پرگیا سنگھ نے بتایا کہ جنپد کے ہر ایک راج کے سکول کی کلاس نووی سے دسویں تک کی کلاسز کی سٹوڈنٹ میں سے ایک کو پاور انجل کے روپ میں چھنا جائے گا یہ کلاس موائنٹر سے الگ ہوگی پاور انجل ہر سٹوڈنٹ سے نرنتر سمپرک رکھے گی کسی پرکار کی دوراچار اور دروہ ویہوار کے پرتیس سترک رہنے کے لیے سٹوڈنٹ کو جاگرک کیا جائے گا کوئی بھی پریشانی ہونے پر پاور انجل کو جانکاری دیں گی پریشانی گمبھیر ہوئی تو اس کی جانکاری کلاس ٹیچر کو دیں گی سمسیا کے سمدھان کو پرنسپل کے سہی یوگ سے آگے اچھا دکاریوں کو بتایا جائے گا اس سمبند میں گورکپورنی اس سے بات کرتے ہوئے ایڈی راج کی کنیا انچر کالج گری ویجیان کی پروکتہ پرگیا سنگھ نے کہا پرگیا سنگھ پروکتہ ہوم سینس سب پاور انجل ایک سکیم چلائی گئی ہے جس کے تحت کچھ بچوں کو چینید کیا گیا ہے اور ان کو پاور انجل کا نام دیا گیا ہے یہ ککشہ 9 سے لے کا ککشہ 12 تک میں لاغو ہوئی ہے اس میں کلاس کے کچھ بچوں کو چینید کر کے انہیں پاور انجل جس سے کہ وہ بچے اپنے کلاس کے انہیں بچوں پر نظر رکھیں تھوڑا دھیان دے کہ کیا ان کے کسی سہپارٹی میں کوئی ایسا ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے بہوار میں پریورتن ہو رہا ہے یا وہ کچھ پریشان لگ رہی ہے تو ان سے آگے وہ بات چیت کر کر ان کی پریشانی یا ان کے جو بھی سمسیا ہے اس کو جاننے کا پریاس کریں اور پھر اس کو آگے اپنی ٹیچرز کو یا سوچت کریں کیونکہ پرائی ایسا دیکھا گیا ہے کہ بچے پریشان ہوتے ہیں تو اپنے پریوار میں یا اپنے ٹیچرز سے بتانے میں تھوڑا سنکوچ محسوس کرتے ہیں لیکن سہپارٹھی اور سہیلیوں سے وہ اپنی باتیں آسانی سے کہہ لیتے ہیں تو کوئی بچہ کسی بھی پریشانی کے تحت پیچھے نہ رہ جائے ان کی کوئی بھی مانسک سمسیاں ایسی نہ ہوئی ہو کہ ان کی انتی میں بادھا اتپن نہ کر دے اس سوچ کو رکھتے ہوئے اس سکیون کو چلایا گیا ہے جس سے کہ بچوں کا سرواغین وکاس ہو سکے بچے جیسے اگر پہلے سمسیاں کس پرکار کی ہے اس پر ڈپینڈ کرے گا پہلے تو بچے اگر کوئی ایسی سمسیاں ہے کہ گھریلو ہے یا کچھ ہے تو وہ اپنی کلاس ٹیچرز کو بتائیں گے کلاس ٹیچر اس پر وچار کر کر دیکھ لے گی کہ سمسیاں کس لیول سے سلس سکتی ہے اس کے حساب سے ہی جو ہے اس کو آگے ہم پردھانا چاریا یا جہاں بھی آوشکتہ پڑھے گی اس میں جنہیں بھی آشواشن دیا ہے کہ آوشکتہ پڑھنے پر وہ بھی پورتہ مدد کریں گے ہمارے کلاس میں جو ہے 9 سے لے کر 12 تک کے بچوں کو چیند کیا گیا ہے ہر کلاس کے ایک بچے کو چیند کیا گیا ہے تو لگ بھگ 28 سے 30 بچے اس کے انترگر چیند ہوئے ہیں